یہ مولانا روم نے مثال ویان کی نا فرماتے ہیں وہ بکرییاں چر رہی تھی یہ اجتماعیت من بڑی طاقت ہوتی ہے درہ بندہ تب بھی مارا جاتا ہے جب بندہ اکیلا ہو جاتا ہے امیہ صاحب نے فرمایا تھا جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے نکھڑنا اور وچھڑنا دونوں بڑے جدا مانی ہیں دونوں جیڑی بکری اجڑوں وچھڑے او بغیر رانج ہوگی جڑوں نہ ہی جڑوں وہ مولانا روم کہتے ہیں وہ بکرییاں چر رہی تھی اتنی زیادہ بکرییاں تھی بھیڑیاں بھی ڈر رہا تھا یا رہے نا ایرال پہ جنہا رہے چن جاؤں لے سنگھنے مار چڑھنی ہمیں وہ اب انتظار میں تھا کہ کوئی بکری خطا کرے اور وہ اجتماعیت کو چھوڑے نکلے جماعت میں سے میں ابھی اس کو پکڑ دوں وہ ایک نے غلطی کر لیا نکلی بس تو بھیڑیا پڑ گیا پیچھے اب تھی وہ بھی دانا اس نے کہا غلطی تو کر گئی لیکن اب بجدلانا موت نہیں مرنا مروں گی میں بھی اب لڑکے بھاگوں گی دیکھتی ہوں کتنا بھاگتی اس نے دوڑ لگا دی بھیڑیاں بھی پیچھے دوڑ لگا دی بکری زیادہ دیر نہیں دوڑ سکتی سانس چڑ جاتا ہے تھک جاتی ہے بھیڑیاں دل میں کیا رہا ہے نا سہاں توں کنہ کا نسنگی ہوں نہیں تو آف کے کھلو جانے وہ لڑنرون فرماتے ہیں بھاگتے بھاگتے نہ آگے دلدل آگئی اب دو تھے یہاں تو بریک کر جو اور بھیڑیے کے ہاتھ ہوں ماری جاؤ یہاں لگا ہو چھلانگ یہاں دلدل یہاں دلدل کراس دونوں میں سے ایک کام ہو لیکن بھیڑیے کے ہاتھ ہو نہیں مرنا اس نے چھلانگ لگائی چھوٹا جانور تھا نہیں دلدل کراس ہوئی دلدل کے بیچ کری جا کے اب بھیڑیاں ویسے لالت کی وجہ سے اندہ ہو چکا تھا اس کو دلدل نہیں دکھائی دی اس کو بکری دکھائی دی بڑا جانور تھا اس نے بھی چھلانگ لگائی لیکن کیا ہوا وہ بکری سے تھوڑا سا آگے جا کے دلدل میں گرا اب دلدل نہ کھینچتی ہے بندے کو آہستہ آہستہ اب دلدل دونوں کو کھینچ رہی ہے تو کیا ہوا بھیڑیاں رو رہا ہے لیکن بکری نہیں رو رہی ہس رہی ہے اب جب بکری حسینہ بیڑیئے کو بڑا ہو سا لگا اس نے کہا چلیئے تو دویں مرنڈے دے ہیں تو کیوں اثر نہیں انہیں کہا اپنے لفظ واپس لیں دویں نہیں مرنڈے صرف تو مرنڈے ہے میں نہیں مرنا کوئی اس نے کہا کوں دلدل تجھے بھی تو کھینچ رہی ہے مجھے بھی کھینچ رہی ہے اس نے کہا نہیں تو مرے گا میں نہیں مروں گی اس نے کہا کیوں اس نے کہا میں مالک والی ہوں تیرا کوئی مالک نہیں بکریاں چار کے گھر جائیں گی نا تو وہ کونٹنگ کرے گا جب کم ہوئی نا میں نہ ہوئی جڑ میں تو ابھی وہ ڈھونڈتا ہے گھر مجھے نکال کے لے جائے گا تو مرے گا میں نہیں مروں گا ہم مالک والے ہیں ہمارا اللہ ہمارا مالک ہے ہمارے رسول اللہ علیہ السلام ہمارے آقاوم مولا ہیں نہ مالک کا در چھوڑو وہی مرتا ہے جو مالک کا در چھوڑ دیتا ہے جو مالک کا در نہیں نہ چھوڑتا وہ نہیں مرتا کوئی مالک کا در نہ چھوڑو مالک کا در نہ چھوڑو پکے ہو جاؤ حضرت پکے اپنے اللہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو اور نماز کی پبندی کرو یا اللہ سانو بچال ہے یا اللہ تھے ایک پیڑیاں پیڑیاں دا ٹیر لگ گیا دا ہے اے اللہ سانو بچال ہے دیکھو نا حضرت جی شیطان کیا کہہ رہا ہے ہمارے انہ سے بہت پہلے کی باتیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا نا میرے گلے میں توکے لانے ڈال دیا نکالا نا مجھے حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے جنت میں اب اولاد آدم میں سے میں بھی کسی کو جنت میں نہیں جانے دوں گا اجمائیں لیکن حضرت آگے ہدھی ہاتھ بھی کھڑے کر گیا کیا کہتا ہے اللہ عبادہ کامنہم المخلصین لیکن یہ اللہ جو تیرے مخلص بندے نہیں ہونا تو میرا کوئی زور نہیں چلنا مخلص ہو جا مجھے مخلص پک مخلص پک مخلص پک